جنتا فاؤنڈیشن کی ادھیکشن کاجی جشان صدقی کی مدد سے چار سال کے بچے سفین شیخ کے پتا ساجد شیخ نے نیشنل میڈیکل کمیشن کو ہنگنا ستھ لطا منگیشکر اسپتال کو اپنے بچے سفین شیخ کی موت کا ذمہ دار ٹھہراتی ہوئے لطا منگیشکر اسپتال کے خلاف شکایت کی جس میں نیشنل میڈیکل کمیشن نے لطا منگیشکر اسپتال کے ڈاکٹر پتیق ڈاکٹر البر ڈاکٹر انکیت کی خلاف چانچ کی عادیش چاری کر دیا ہے ایسی چاندکاری چانتا فاؤنڈیشن کی ادھیکشن کاجی جشان صدقی دوارہ آئیچت پتر پریشد میں دی گئے ہیں اسپتال پر آروپ ہے کہ لطا منگیشکر اسپتال دوارہ سفین شیخ نامک چار سال کے بچے کا پیٹ کے آپریشن کے بعد بچے کی تیبت پگڑ گئی تھی جس کے بعد سے بچے کو کچھ بھی کھلانے پلانے پر اس کا سارا کھانا پانی ترنت ہی نکل جانے لگا اور ایسے گمبھیر پریشتی میں زبران لطا منگیشکر اسپتال اور وہاں کے ڈاکٹر پرتیق ڈاکٹر البر دوارہ بچے کو زبران ڈسچارج کر دیا گیا تب یہاں سے جانے کے بعد بچے کو بھیانک درد اٹھا جس کے کارن اسے چندرپور کے سرکاری اسپتال میں لے جائے گیا جہاں پر ڈاکٹر نے صاف کہا کہ تمہارے بچے کی طبیعت کافی بگڑ گئی ہے اور اس لیے حملاج نہیں کر سکتی اور انہوں نے واپس لطا منگیشکر اسپتال پھیج دیا دوبارہ لطا منگیشکر اسپتال آئے تو وہاں پہلے بچے کا کوویڈ ٹیس کیا گیا اور پوزیٹیف بتا کر دوبارہ نکال دیا گیا اس سمیہ بھی لطا منگیشکر اسپتال والوں نے کہا کہ ہم نے میڈیکل اسپتال میں بیڈ ایو لیبل کروا دیا ہے لیکن وہاں جانے پر پتا چلا کہ وہاں لطا منگیشکر اسپتال سے کوئی کال نہیں آیا تب کہیں بیڈ نہیں ملنے پر پریشاند بچوں کے ماں باپ نے جنتا فاؤنڈیشن کے ادھیکش کاجے جشاند صدقی کی مدد دی اور جشاند صدقی نے بچے کو اڈکیٹ سنجے بالپانڈی دوارہ میئو ہسپٹر میں بھرتی کروایا اس کے بعد بارہ دن تک میئو اسپتال میں بچے کا کوویڈ الاج چلا دناغ 15 اپریل کو بچے کو نگیٹیو آنے پر 16 اپریل کو بچے کو ڈسچیارج کیا گیا جب دوبارہ اپنے بچے کا پیٹ کا آپریشن کروانی بچے کو سپر میڈیکل اسپتال، میڈیکل اسپتال، دانگے اسپتال لے جائے گیا تو تینوں جگہ یہ کہا گیا کہ یہ کیس پوری طرح سے پیگر چکا ہے اور اسے ہم الاج نہیں کر سکتے دوبارہ مجبورن جب بچے کو لطا منگیشکر اسپتال لے گئے تو اسپتال پرشاسن اور وہاں کے ڈکٹر پرتیک نے لینے سے منع کر دیا اور کہا کہ ہمارے ڈکٹر البل کو کوویڈ ہو گیا ہے اس لئے ہم یہ بچے کا ایلاج نہیں کر سکتے مجبورن جب بچے کو لطا منگیشکر اسپتال ٹریٹمنٹ کے لئے لائے گیا تھا سفین شیک کو بچے جب یہاں آیا تھا بلکل ہیلدی تھا فٹ تھا فائن تھا باقایا تھا ہسپتال میں ہستا کھیلتا دورتا گا اس کا ویڈیو آپریشن کے ایک دن پہلے کا بچے کو جب یہاں لائے گیا تھا صرف اس کی شوج کی پروبلم تھی وہ بائی پاس ہوا ہوا تھا اس کا شوج کا تو اس کو مین لائن پہ ڈالنے کے لئے لائے گیا تھا لطا منگیشکر ہسپتال میں جب آپریشن ہوا بچے کا تو آپریشن پورے طریقے سے بگڑ گیا آپریشن ہونے کے بعد بچے کو جو بھی کھلاتے بھی لاتے تھے اس کا تورانت سب کچھ بہ جاتا تھا جب بچے اتنی گندی کنڈیشن میں تھا اس کا دوبارہ آپریشن کیا گیا لطا منگیشکر ہسپتال دوارہ بچہ بلکل موت کے قریب آ چکا تھا بچے کو کچھ بھی کھلانے پر آدے گھنٹے میں جب اس کا کھانا نکل جا رہا ہے ایسی critical اور دنبیر situation میں لطا منگیشکر ہسپتال دوارہ بچے کے ماں باپ کو یہ بول کر بچے کو discharge زبردستی دیا گیا کہ تمہارا بچے ایک دم ٹھیک ہو چکا تم اس کو یہاں سے لے کر جاؤ بچے کے ماں باپ نے request کرے ان کو نہیں رکھا گیا ماں سے بیچ دیا گیا جانے کے بعد چندرپور کے سرکاری hospital بچے کو لے کر گیا گیا وہاں پر direct یہ جواب دیا چندرپور کے hospital میں ڈاکٹر نے کہ آپ کا case پورے طریقے سے بگڑا ہوا ہے ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے جہاں سے آپ آئے ہو آپ دوبارہ مہی پر جائیے تب جنتہ فاؤنڈیشن کی عدیشن کاجی جیشان صدقی نے کہا کہ ایک ڈاکٹر البل کے سہاری اتنا بڑا اسپتال نہیں چل رہا آپ اس بچے کو ایڈمیٹ لو سرشری بھلے ہی ڈاکٹر البل کی آنے کی بات کرنا مجبورن اسپتال نے بچے کو ایڈمیٹ ملیا پھر اگلے ہی دن 17 اپریل کو پھر سے بچے کا کوویڈ ٹیسٹ کرایا گیا اور اسی دن شام کو بچے کے ماں باپ سے کہہ دیا گیا کہ تمہارا بچہ پوزیٹیو بھی ہے اور اس لئے ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے یہاں سے نکلو تب جیشان صدقی نے ڈاکٹر پرتیق سے ریپورٹ مانگی تو وہ آنہ کانی کرنے لگے کہنے لگے کہ ریپورٹ دو دن بعد سو موار کو ملے گا تب جیشان کے بھائی نے کہا کہ اس حالت میں بچے کو کہیں بھی لے جائیں گے تو کوئی بھی ڈاکٹر بچے کی آرٹی پی سیار ویلیو اور ریپورٹ مانگی گے تب رات بھر بچے کو وہی رکھا گیا اور اگلے ہی دن 18 اپریل کو بچے کی ریپورٹ دیے بینا اسی نکال دیا گیا تب ہی 18 اپریل کو جیشان صدقی نے ICMR اپروف کرسنٹ لاب میں ٹیسٹ کروایا اور وہاں بچے کی ریپورٹ نیگٹیو آئے جس سے ساف سمجھتا ہے کہ اسپطال کیس میں پلہ جشانی یہ سب کر رہا تھا اسپطال کی ایسی حرکتوں کی بیچ گمبیر بیماری میں یہاں سے وہاں بھٹکنے میں میڈیکل میں آخر 3 میک کو بچے کا دیہاند ہو گیا تصیل لگاتار جیشان صدقی کی مدد سے بچے کے پتا اور ماتا بچے کو انصاف دلانے کی لڑائی لڑ رہے ہیں کیمرہ پوسنٹ مائیکل کے ساتھ شتی جات دیشمک بی سین نیو سناپور